جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہم نے آج آپ کو سیر کروا رہے ہیں جو ہمارا سی پیک بن رہا ہے جمعیہ والی سے لے کر پنڈی کے درمیان میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صدر احسین کا پانی میں نکلتا ہے تیار سبحان کہتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت ایریا ہے اور ایک سیڑ پر پہاڑ ہیں دوسری طرف جو پہاڑ کی کھتائی کی درمیان جو ہے وہاں پر سی پیک کا منصوبہ بھی بن رہا ہے اور دوسری طرف خوبصورت پہاڑ بھی ہیں اور ہم نے سفر کیا ہے ریلوے ٹرین سے اور آپ کو ہی خوبصورت دریاوی نظر آئے گا جہاں سے دریا سینے میں پانی جاتا ہے اور آگے آگے آپ کو ایسی جگہ نظر آئیں خوبصورت جگہ جہاں پر آبادیاں بھی ہیں اور لوگوں کا رہن سین بھی ہے وہاں پر کیونکہ اس وقت بھی ہم نے ٹرین میں سفر کیا ہے اور ٹرین کے راستے جو ہم چیزیں آپ کو ویلاغ بنا کر دکھا سکتے تھے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جو اور تقریباً یہ دیکھیں یہ جو وہ جگہ ہے جہاں سے پانی جاتا ہے دریائے سین میں جاکہ یہ پہاڑوں کی طرف سے آتا ہے اور دریائے سین میں پانی جاتا ہے یہ بہت بڑا دریائے تھا بہت بڑی لپیٹ تھی اس کی اور یہ بہت پانی ابھی بھی اس وقت بھی سردیہ میں بھی ہواں پر پانی موجود تھے اور ان ایریز کے اندر مادنیات جو ہے پاکستان میں جو مادنیات ہے وہ ان ایریز کے اندر بہت زیادہ ہے اور یہاں پر بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے اگر آپ میہ والی سے راول پنڈی کی طرف یا سی پیک کی طرف سفر کرتے ہیں تو اس کے درمیان میں یہ سب جگہ آتی ہیں ایک طرف ریلوے ٹریک بھی ہے ایک طرف سی پیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو خوبصورت جگہیں ہیں جب آپ ادھر جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مدھا آئے گا میرے اللہ نے یہ خوبصورت جگہیں ہے جگہیں بنائی ہیں مادنیات جو ہیں یہ پانی ہے یہ دریا ہے یہ انسان میرے اللہ نے بنایا ہے اور یہ دیکھا کتنا خوبصورت پہاڑ اس کے ساتھ کتنی خوبصورت سبزہ ہے اور یہاں پر ہر کسنی فصل ہوتی ہے گندم بہت زیادہ کاشتا ہے یہاں پر گندم کی پیداوار بہت ہے اب آپ سے اجازت چاہیں گے سب کو اللہ حافظ